اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں کوسچن آیا ہے یہ کوئی ہیں مدیہ وقاس یہ محترمہ کہتی ہیں کہ تیرہ کی رمی نہیں کر سکے مجھے افسوس ہوتا ہے بہت کیوں نہیں کی گھر آ کر بھی سوچتی رہتی ہوں اس بہن نے جو یہ کومنٹ کیا ہے تو میں ان کو یہ بات بتاتا چلوں کہ تیرہ کی جو رمی ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ بارہ زل حجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کے مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یعنی سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے منہ کے حدود سے باہر نکلنا ہوتا ہے اگر آپ نکل گئے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے اور اگر بلفرض کوئی حاجی وہاں رہ گیا ہے اور بارہ کی شام بھی ہو گئی ہے عشاء ہو گئی ہے اور ابھی وہ منہ کے حدود سے باہر نہیں نکل سکا تو اب وہ تیرہوں کو بھی رکے گا اب تیرہوں کو رکھ کے وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا اس کے بعد پھر وہ وہاں سے جا سکتا ہے اور اس کا حج مکمل ہو گیا ہے بہرحال اگر کسی نے بارہ زل حجہ کی مغرب سے پہلے سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے تینوں شیطانوں کو ون بائی ون جو بس کی ترتیب ہے کنکریاں مارنے کے بعد ساتھ ساتھ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد کوئی حدود منہ سے باہر نکل گیا ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے یہ اللہ تعالی نے آسانی رکھی ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے جس کی مرضی ہے وہ بارہ تک کا حج کرے جس کی مرضی ہے وہ تیرہ تک رکھ جائے بہرحال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ نے کومنٹ سیکشن میں لکھا ہے کہ آپ پریشان رہتی ہیں سوچتی رہتی ہیں کہ تیرہ کی رمی آپ نے کیوں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے آسانی رکھی ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت مبارک ہو آپ خوش نصیب ہیں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں قروڑوں لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے بہرحال پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کا حج ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے آپ نے ہمارے لئے بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ عائدہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمرہ کی سعادت دے ہمیں بھی قابم و شرفہ کے قریب جانے کیا موقع ملے ہم بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوں ہم بھی وہاں جا کے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عطا سے سارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوگے ہمیں قصرت کے ساتھ روزہ سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ